نام بڑا درشن چھوٹے یہ مثال بہت پرانی ہے اور اس مثال کے جملے انتہائی چپتے ہوئے بھی ہے جو کسی بھی سچائی کو بہ آسانی طور پر بیان بھی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تفصیل بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی مگر اس کے باوجود آج آپ کو پرانے شہر میں میرالم وارٹر فیلٹر کے پاس کی سڑک کی کہانی دکھانے کے لیے چاہ رہے ہیں جس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس روٹ کا کیا حال ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آنے جانے والوں کو شدیترین مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے مگر اس کے باوجود اب موجودہ دنوں میں یہ سڑک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ سلسلہ تو گزشتہ کئی مہنوں سے جاری ہے جہاں پر بلدیا کے عملے نے نالے کی تعمیر کے نام پر کام کا تو آغاز کر دیا مگر اب شاید بلدیا کے یہ عہددار بھول گئے ہوں گے کہ نالے کا کام ابھی ادھورا ہے حالانکہ ایک طرف اس نالے کی تعمیر سے شہریوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کے برعکس اسی نالے سے شہریوں کو تکالیف پہنچانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے اس معاملے میں جب مخامی افراد سے بات چیت کی گئی تو ان لوگوں کا کہنا ہے یہ تکالیف تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے مگر اس چڑک کی وجہ سے ٹرافک کے حدیثات پیش آ رہے ہیں جہاں پر وقفے وقفے سے ہونے والے ایکسیڈنٹس میں عام شہری زخمی بھی ہو رہے ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ بھی لہاک ہو چکا ہے خصوصی طور پر رات کے اوقات میں تو یہاں کا حالی مت پوچھو بس گڑھ ہی گڑھیں ملیں گے اور وہ بھی اتنے خطرناک کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آزما لیجئے اور ایک بار ضرور اس سڑک کا دورہ بھی کر لیجئے اور پھر بولیے حالانکہ یہ سڑک ہائیوے کہلائی جاتی ہے مگر اس کے بوجود یہ منظر دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کا بلدیا کتنا ایکٹیو ہے اور اس سے بلدیا کے ان اہدداروں کی شہریوں سے دلچسپی بھی معلوم پڑ جاتی ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اس سڑک سے کنگس کالونی شاستری پورم کو بھی جانا پڑتا ہے اور اس راستے سے اگر گزریں گے تو دھکے کھا کھا کر جانا پڑے گا نہیں تو پھر کسی اور راستے سے کنگس کالونی شاستری پورم اپنی منزل کو پہنچنا ہوگا اگر لگجری کاروں میں سفر کیا گیا تو سڑک کی حالت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ سب تکالیف تو عام شہریوں کو ہی ہوتی ہے سنے پیسو ہاگا بارش اگر ہو گئی تو یہاں کا حالی مت پوچھو بس منی سمندر لگے گا اور اس سڑک کو پار کرنا ہے تو پھر یہاں سے تیر کر ہی جانا پڑے گا اتنی ساری خوبیاں رکھنے کے باوجود پھر بھی ہمارا شہر گریٹر کہلایا جا رہا ہے فکر نہ کرو انخریب ڈلاز بھی بن جائے گا کہا جا رہا ہے کہ اس کام کے لیے کرولارو پر اخوات بھی منظور کیے جا چکے ہیں مگر آپ بلدیا کے پاس پنٹس نہیں ہے بول رہے مگر ہزاروں کروڑوں روپے کے رخمات سینکشن بھی ہو چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بجٹ کیوں نہیں ہے خیر کچھ بھی ہو اس کا جواب تو عوام دے گی ویسے بھی جی ایچ ایم سی الیکشنز کے لیے کچھ مہنے ہی باقی رہ گئے ہیں بیرو ریپورٹ سیاسر ڈاٹ کام پھر بجٹ کی می pressed